اللہ الرحمن الرحیم آج جس مسلم پرسنیلٹی کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں شاوری اللہ دہلوی سامین جس طور میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد کا دور تھا اورنگزیب کی وفات کے بعد مسلم سوسائیٹی کو بہت سے مسائل در پیشتے مثلا مغل امپائر نائل حکمرانوں کے ہاتھوں میں جا چکی تھی اور دوسری طرف مرہٹاز اور سکھ بھی زور پکڑ رہے تھے اپنی شہانہ زندگیوں کی وجہ سے مسلم امپائر زوال پذیر تھی دین اور قرآنی علوم کی لاعلمی کی وجہ سے مسلمانوں کے کئی گروہ آپس میں مخالفت کا شکار تھے شاہ ولی اللہ کی ولادت 21 فروری 1703 کو دیلی میں ہوئی آپ اورنگزیب کی وفات کے چار سال بعد پیدا ہوئے آپ کا اصلی نام قطب الدین تھا اور آپ کی طہارت کی وجہ سے آپ کا نام ولی اللہ مشہور ہوا آپ کے والد شاہ عبد الرحیم اپنی طہارت اور دینی علوم کی وجہ سے جانے جاتے تھے شاہ ولی اللہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی آپ نے قرآن حفظ کیا اور حدیث تفسیر فقہ اور میٹا فیزکس کی تعلیم حاصل کی محض پندرہ سال کی عمر میں آپ نے ان تمام علوم میں مکمل عبور حاصل کر لیا تھا اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ عرب گئے اور وہاں شیخ ابو طاہر بن ابراہیم سے تعلیم حاصل کی جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر سترہ برس تھی اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے بارہ سال تک مدرس رحیمیہ میں پڑھاتے رہے اب ہم چھاہ ولی اللہ کے دور کی مسلم سسائیٹی کے حالات پر نظر ڈالیں گے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا اور انگزیب کی وفات کے بعد مغل امپائر نائحل حکمرانوں کے ہاتھوں میں جا چکی تھی اور اسلامی ریاست بکرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اسی طرح مسلمان شیعہ اور سونی مثالک میں بڑھ چکے تھے مسلمانوں کے کمزور حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرہتاز اور سکھ دیلی پر حملہ آور تھے اس کے بعد ہم شاہ ولی اللہ کی دینی خدمات پر روشنی ڈالیں گے آپ جولائی نائن سیمٹین تھٹی ٹو کو عرب سے دیلی لوٹے آپ نے کچھ سٹوڈنٹ ستیار کیے اور ان کے ذمہ اسلامی تعلیمات کی تشیر کا کام لگایا آپ نے مسلمانوں کو اس بات پر امادہ کیا کہ وہ زندگی کے ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے آپ نے قرآنی تعلیمات کو فروغ دیا لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ سادہ زندگی گزاریں اور لکھیریس لائف سٹائل سے دور رہیں آپ نے تمام سکول آف تھارس کو تھارولی سٹیڈی کیا اور شیعہ اور سنی کے باہمیتہ حفظات کو دور کرنے کے لئے کوشن رہے آپ رولرز کے ساتھ انٹچ رہے اور انہیں اسلامی کلاس کو انفورس کرنے پر امادہ کیا آپ نے مسلم سولڈرز کو جہاد کی تلقین کی اور انہیں اس کی اہمیت کے بارے میں اگاہ کیا آپ نے تاجروں کو فیر پرنسپلز اپنانے پر امادہ کیا اور عام لوگوں کو ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے سے منع کیا اب ہم پولیٹیکل سروسز آف شاہ وڑیولا کو دیکھیں گے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں لیڈرشپ مہیا کی اور مسلمانوں کی سیاسی بداری میں قدیدی کردار ادا کیا مرہٹاز اور سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے پیش نظر آپ نے اس مسلح سے نمٹنے کے لیے کئی مسلمان چیفز کو خط لکھا جن میں نجیب الدولہ، رحمت خان اور شجاو الدولہ شامل ہیں لیکن کم بسائل ہونی کی وجہ سے یہ چیفز مرہٹاز کا مقابلہ نہ کر سکے بلاخر شاہ وڑیولا نے احمد شاہ عبدالی کو مرہٹاز کا مقابلہ کرنے کے لیے مدہو کیا اور انہوں نے پانی پت کی تیسری جنگ جو کہ سترہ سو اکسٹھ میں ہوئی میں مرہٹاز کو شکست دی اس طرح شاہ وڑیولا نے ریوائیول آف اسلام کے لیے راہ ہم بار کی آپ نے ہندوستان میں کئی مدارس کا قیام کیا اور آپ کی وفاد کے بعد آپ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے آپ کے مشن کو جاری رکھا آپ کی وفاد بیس سگا سترہ سو با سٹھ کو ہوئی اللہ حافظ، تینک یو فار واشنگ دی ویڈیو